موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان امن کا دائی ہمسایہ ممالک سے براجرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں نگرہ وزیر آزم کی پاکستان ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ پی شرکت نگرہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ پاک پیزائیہ نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا سائیفر کیس سمات بغیر کسی کاروائی کے 23 نومبر تک مرتبی بیریسٹر سلمان صدر کا کہنا ہے کہ سائیفر کیس روز باروز کمزور ہوتا جا رہا ہے سائیفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک فرائن جاری نہیں رکھا جا سکتا ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز کے خلاف اپیلے نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش سابق وزیر آزم نواز شریف کی اپیلوں پر سمات پیر تک ملتبی نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلوں کو دوہزار اٹھارہ سے چالنج کر رکھا ہے اسحاق ڈار نے اٹھارویں ترمیم سے مطالق تمام خبروں کی تردید کر دی لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ میسا کے جمہوریت پر دستخط کرنے کے بعد ہم نے بہت کام کیا این ایف سی کی جو نظر سانی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایم کیو ایم کے کئی سابق رہنما پیپلز پارٹی میں شامل سعید غنی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوف صدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی دیوکسین انکرویلی فری موسیقی موسیقی اگر آپ کاندا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحب کا کرنے کہا ہے کہ پاکستان امن کا اداعی ہے ہم ہم سایا ممالک سے برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحب کا کرنے کہا ہے کہ پاکستان امن کا دائی ہے ہم ہم سایا ممالک سے برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں پی اے ایف اکیڈمی اصحرخان میں پاکستان ائر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انعقاد ہوا نگران وزیراعظم تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے جہاں انہوں نے پریٹ کا معاینہ کیا اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارک بات دی پاس آؤٹ ہونے والوں میں 148 جی ڈی پائلٹ 94 انجینئرنگ کورس کے کیڈٹ شامل تھے ائر ڈیفنس کے 104 کامبیٹ سپورٹ کورس کے 130 کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں گریجویشن پریٹ کا معاینہ کر کے بہت خوشی ہوئی نگران وزیراعظم نے کہا کہ توقع ہے کہ آپ اپنی ٹریننگ کی بنیاد پر چالنجز پر قابو پائیں گے پاکستان کی مسئلہ افواج اندرونی و بیرونی چالنجز سے نمٹنی کی بھرپور صلاحیت رکھی ہے مسئلہ افواج کے خدمات ناقابل فراموش ہیں انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ پاکستان آمن کا دائی ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے خواہن ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائدار آمن کا قیام ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلحے کی کسی دور میں شامل نہیں خوشی ہے کہ پاک فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا آئی ٹی کی تبدیلیوں نے سیکیورٹی ماحول کو تبدیل کر دیا ہے ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے خود کو ہم اہنگ کرنا ہے سائفر کیس کی سماعت بخیر کسی کاروائی کے 23 نومبر تک ملتوی کر دی گئی سائفر کیس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے 23 نومبر تک ملتوی کر دی گئی سائفر کیس کی سماعت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور وائز چیرمن شامحمد قریشی کے اہل خانہ اڑیالہ جیل آئے تھے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی اور شامحمد قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی بہن علیمہ خان عزمہ خان اور نورین خان اڑیالہ جیل پہنچی تھی وائز چیرمن پی ٹی آئی شامحمد قریشی کی بیٹی مہربانوں بھی اڑیالہ جیل پہنچی تھی واضح رہے کہ سائفر کیس کی گزشتہ سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی کر دی گئی تھی گزشتہ سماعت پر ایف آئیے کی جانب سے گواہان کو بھی پیش نہیں کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے جہاں ایون فیلڈ ریفرنس اور الازیزیہ نیپ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے نواز شریف کی اپیلوں پر ستائیس نومبر کو دلائل طلب کر لیے سابق وزیراعظم نواز شریف کی الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کی دورانے سماعت نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوئے اس موقع پر سینئر نون لیگی رہنما بھی نواز شریف کے ہمراہ موجود تھے مگلہ کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر کے روز سخت ملتوی کر دی واضح رہے کہ نواز شریف کو احتساب عدالت نے الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلوں کو دو ہزار اٹھارہ سے چیلنج کر رکھا ہے عدالت نے نواز شریف کی بیرون ملت سے پاکستان واپسی پر اپیلیں بحال کی تھی قائد ایوان اسحاقڈار نے اٹھاروی ترمیم سے مطالق تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اٹھاروی ترمیم سے مطالق نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسحاقڈار نے اٹھاروی ترمیم سے مطالق تمام خبروں کی تردید کر دی قائد ایوان اسحاقڈار نے اٹھاروی ترمیم سے مطالق تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اٹھارمی ترمیم سے مطالق نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد اہوان اسحاقڈار نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئیم میں ترمیم کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہم کرتے رہے ہیں ہماری منشور کمیٹی کو عرفان صدیقی لیٹ کر رہے ہیں عرفان صدیقی اور مریمالنگزیب نے بیان دیئے ہیں اسحاقڈار نے کہا کہ پاکستان کے حقیقی چالنجز یومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں کہ صوبے وہ تمام کام کر رہے ہیں جسے صحت کا شعبہ ہے ہم نے میسا کے جمہوریت پر دستاخت کرنے کے بعد بہت کام کیا میسا کے جمہوریت میں ہی آئینی اسلحات کا معاملہ بھی تھا پیپلز پارٹی نے اٹھارویں ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی اسحاقڈار نے اٹھارویں ترمیم سے مطالق تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا اٹھارویں ترمیم سے مطالق نون لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ہدایت منشور کمیٹی کو دی ہے ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کوئی معاملہ نہیں ہے این ایف سی کی جو نظر ثانی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے آئین میں ترمیم کرنا کوئی بات نہیں ہم نے آئینی ترمیم کرتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو نہیں ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو نہیں ہوگا پارٹی میں شمولیت کرنے والے رہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ کچھ نئے دوست ایمکیو ایم سے پیپرز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے اوچھے ہتھ کرنے شروع کر دیا ہیں جو کہ افسوسناک ہیں متحدہ بدقسمتی سے اس وقت پی ایس پی کے نرغے میں ہیں پیپرز پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوف صدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ایمکیو ایم کے رہنما خواجہ سحیل منصور اور مضامل گوریشی نے پارٹی سے راہیں جدہ کر لی اور پیپرز پارٹی میں شاملیت کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم اس وقت آخری سانسے لے رہی ہے ہمارا مقابلہ ایمکیو ایم سے نہیں ہے ایمکیو ایم کے دوست مصبت سیاست کریں ہم نفرت کی نہیں بھائی چارے کی سیاست کرتے ہیں گنڈا گردی بدموشی کی زبان کسی صورت قبول نہیں کریں گے رہنما پیپرز پارٹی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے پیپرز پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں تیز کی ہیں بدقسمتی سے ایمکیو ایم نے جن اوچھے ہتگنڈوں کا استعمال کیا وہ غلط ہے گھروں پر لوٹے لٹکانے والی ویڈیو شرمناک ہے ماضی میں کوئی ایمکیو ایم چھوڑتا تو اس کا براہ حشر کیا جاتا اب حالات اور وقت بدل گیا ہے انہوں نے کہا کہ پیپرز پارٹی میں ایمکیو ایم سے شمولیتیں ہو رہی ہیں ایمکیو ایم پریشان ہو گئی پیپرز پارٹی شہر میں مقبول ہو رہی ہے پیپرز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم نے میر کے انتخابات سمیت کنٹونمنٹ ایریا سے الیکشن جیتے ہم شہر پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے پیپرز پارٹی نے دے ہی اور شہری کی تفریق کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے رہنمہ پیپرز پارٹی نے مزید کہا کہ ایمکیو ایم کے مزید لوگ پیپرز پارٹی میں شامل ہوں گے خالت مقبول صدیقی سے ان کی والدہ کے انتقال پر توزیت کرتا ہوں اس موقع پر خوجہ سوحل منصور کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کی بہبود کے لیے کام کریں گے کراچی کی حقیقی جماعت پیپرز پارٹی ہے شہر قائد کی ترقی کے لیے ایمکیو ایم کو بھی والکم کرتے ہیں ایمکیو ایم والے سب کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں اب انہوں نے نو لیگ سے اتحاد بنایا ہے مضمد قریشی نے کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ کسی بھی جماعت میں جائیں کراچی کے عوام کو معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے لوٹے والی باتیں چھوڑ دیں اب انہیں اپنے گھروں میں لوٹوں کی ضرورت پڑے گی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی